اسلام علیکم میرا نام ہے تیمور اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انجیکشن مولڈنگ کے اندر کون کون سے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں جو سب سے مین اور سب سے پہلا ڈیفیکٹ جو سب سے نارمل ہے وہ ہوتا ہے شارٹ پیس کا شارٹ پیس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا نارمل پیس ہے کمپلیٹ لیکن آپ کا یہ جو ہے وہ ایک آدھا اور ایک شارٹ پیس جو ہے وہ آگے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ پیس شارٹ پیس کو ختم کیسے کرتے ہیں اس کے ایک میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئے وہ لنک میں مل جائے گی آپ کو میں آپ کو اس میں اوورویو دے دوں گا کہ شارٹ پیس اس صورت میں آتا ہے اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں ایک آپ کی مشین جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے دوسری آپ نے جو انجیکشن ویڈ دیا ہوئے شارٹ ویڈ وہ آپ نے کم دیا ہوئے تیسرا آپ کا سپیڈ اور جو پریشر ہے وہ کم ہے اگر آپ یہ انتیجوں چیزوں کو سیٹ کر لیں گے تو آپ کا جو سینٹر ہے وہ آٹومیٹکلی کریکٹ ہو جائے جو سیکنڈ مین ایشو جو آپ کو آتا ہے وہ آتا ہے گیس مارکس یا گیس مارکس اس کو کہتے ہیں گیس مارکس میں لئے آپ کے اس طرح سے یہ بلیک بلیک کلر کے آجاتے ہیں ڈیزائن کے اوپر اور ڈیفرنٹ مٹیریلز کے اوپر وائٹ لائنز آجاتی ہیں اور وائٹ لائنز آجاتی ہیں ان کو بھی آپ گیس مارکس کے اندر ہی کنسڈر کرتے ہیں اچھا گیس مارکس کیوں ہوتے ہیں گیس مارکس اس وجہ سے آتے ہیں کہ جو بہت سے ہمارے مٹیریلز ہیں جس میں ای بی ایس آگیا پی سی آگیا ٹی پی آر آگیا پی بی ٹی آگیا یہ وہ مٹیریلز جو جو کہ ہوا کی ہمیڈیٹی اور نمی کو ابزورپ کرلے جو اپنے آگیا اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ اگر پڑھا ہو رہا مٹیریل یا نہ بھی پڑھا ہو تب دھی اس کے اندر یہ نمی آ جاتی ہے اس کا طریقہ اور حل جو مین سبچہ احسان حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مٹیریل کو ہاپر ڈرائر دیں ہاپر ڈرائر ہر مشین کے پاس آویلیبل ہو جاتا ہے ہر مشین کے اوپر نینلی لگا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کا ہر مٹیریل کا اپنا اپنا ہپر ڈرائر کی سیٹنگ ہوتا ہے جو ای بی ایس کے ہپر ڈرائر کی سیٹنگ ہے وہ ون ایٹی ڈگری کے اوپر دو گھنٹے آپ نے اس کو ڈرائر کرنا ہے اس کے بعد وہ فلو مارکس بغیرہ کلیر کر دے گا اگر اس کے باوجود بھی کلیر نہیں ہو رہے تھوڑے سے آ رہے ہیں تو آپ جو بیرل کا جو تیمپریچر ہے اس کو انکریز کر دیں اور اس سے بھی فلو مارکس جو ہیں وہ آپ کے کلیر ہو جائیں یا آپ سپیڈ جو انجیکشن پریشر ہے اور سپیڈ وہ بھی انکریز کریں گے تو اس سے بھی آپ کے فلو مارکس جو ہیں وہ اوکے ہو جائیں میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دیا ہوا ہے جس میں آپ کو پتہ جائے جائے گا کہ کون سے مٹیریل کے لیے کتنا ہپر ڈرائر کتنے ٹیمپریچر پر اور کتنے ٹائم کے لیے ہپر ڈرائر ریکوائیڈ ہے وہ میں نے لک میں دیا ہوا ہے تیسرا انکومن اشیو جو ہے جو مٹیریل کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے ائر لاکنگ کی وجہ سے شارٹ پیس ہونا اچھا جو ائر لاکنگ کی وجہ سے شارٹ پیس ہوتا ہے یہ صرف اور صرف جو سیمپلنگ سٹیجز کے اوپر ڈائیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر آتا ہے پروڈکشن ڈائیون میں یہ اشیو نہیں آتا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مٹیریل جو ہے کیونکہ آپ دائی بند ہوتی ہے تو اس کے اندر مٹیریل کے اندر تھوڑی سی ائر ٹرائپ ہو جاتی ہے اور جب آپ انجیکشن کرتے ہیں اس کے اندر مٹیریل میں انجیکشن کرتے ہیں تو جو پلاسٹک ہے جو فلو کرتا ہوا وہ ائر کے ساتھ کمپریس کرنے لگ جاتا ہے لیکن ایک جگہ اور ایک ٹائم آتی ہے جہاں پر اب وہ کمپریس اور زیادہ اس کو نہیں کر سکتا اس سے ہوتا یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل کی جو سائٹ پر فلیش آنے لگ جاتی ہے لیکن سینٹر پہ یا کسی ایک سائٹ کے اوپر پیس پلنی ہی ہوتا جبکہ باقی جگہوں پر فلیش آ رہی ہوتی ہے آپ پریشر بھی بڑھا لیتے ہیں آپ مٹیریل بھی بڑھا لیتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر مٹیریل فلیش کرنی ہو رہا ہوتا و دوسری باقی جگہوں پر فلیش آ رہا ہوتا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیزائنر جو مین ڈائی میکرز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیزائن فیز کے اوپر ٹھیک کر لیتے ہیں یا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مٹیرل کس جگہ پر فلو نہیں کر رہا ہے کس جگہ پر وہ ایشو کر رہا ہے اچھا اس جگہ کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا پن یا بہت پتلا سا کیل لے کے بلکت سائیڈ کے اوپر آپ اس کو ہیمر کریں تاکہ تھوڑا سا ڈائی کے اندر نہ جگہ بن جا جہاں سے ائر جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اچھا یہ جو ائر نکالنے کے طریقے یہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں مشکل اور بڑا پریسائز کرنا پڑتا ہے اس سے ڈائی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائی میکر یا ڈائی ڈیزائنرز ہیں وہ ہی اس کو کلیر کریں میں نے صرف آپ کو جو انجیکشن مولڈنگ کے اندر ڈیفیکٹ آتے ہیں اس کے لئے ہے فردر وڈیوز کے اندر میں ایک ایک ڈیفیکٹ کو اوپن لی ڈیفائن کروں گا بتاؤں گا کہ یہ مشین کے اوپر کیسے آپ سکوکی کر سکتے ہیں اور جو حضرات آلیڈی ڈائی میکنگ کا کام کر رہے ہیں یا نئے آنا چاہتے ہیں اور مولڈ بنوانا چاہتے ہیں یا پیس نکلوانا چاہتے ہیں میں انجیکشن مولڈنگ کے لئے وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو